اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہو اردو ٹوٹوریلز یوٹیوب چینل فرینڈز آج پھر ایک نئی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم مائکروسوفٹ ایکسل کی ایک بہت ہی زبردہ سٹپ کو سیکھنے والے ہیں یہ یقیناً آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیسیکلی مائکروسوفٹ ایکسل کے کولمز کو ری ایرینج کرنا سیکھیں گے جیسا کہ آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے اور اس ٹیبل میں میں نے ہفتے کے دنوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور میں نے جان بوجھ کر ان کی ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے کر دی ہے اور یہ ترتیب میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بنائی ہے آپ کا مسئلہ آپ کے حساب سے کوئی بھی آپ کولمز کو ری ایرینج کر سکتے ہیں مقصد صرف آپ کو سمجھانا ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے ان کی ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا ہے لیکن اوپر میں نے ایک نئی رو کو انسٹ کر کے ان کی ترتیب کو میں نے ڈیفائن کیا ہے کہ بھائی پہلے نمبر پہ مجھے یہ کولمز چاہیے دوسرے پہ یہ والا تیسرے پہ چوتھے پانچ میں اور چھٹے پہ یہ اسی ترتیب کے حساب سے اب میں ان کولمز کو ری ایرینج کرنے والا ہوں تو اس کے لیے سمپلی آپ نے بھی اسی طرح ایک ٹرک لگا لینی ہے جیسا کہ میں نے لگائی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے کرنا گیا ہے جی اس سارے ٹیبل کو آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈیٹا والی اوپشن پر کلک کر کے سوڈ والی اوپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو ایک ڈائیلوگ باکس آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اوپشنز والی اوپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے سوڈ لیفٹ ٹو رائٹ چاہری بات ہے ہم اس کو لیفٹ ٹو رائٹ ری ایرینج کرنے والے ہیں اس اوپشن کو آپ نے سیلیٹ کر کے یہاں سے سیمپلی آپ نے اوکے کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی سوڈ بائی اوپر رو ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم رو کے حساب سے کریں گے رو ون کو آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ اوکے کریں گے دیکھیں گے کہ آپ کی ترتیب اسی حساب سے بلکل صحیح ہو گئی ہے جیسا کہ ہم چاہتے تھے اور اسی ترتیب کے حساب سے ہمارا یہ تمام فارمیٹ ہو چکا ہے اب اوپر واری رو کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور یہ میری ترتیب بلکل سیدھی ہو چکی ہے اگر آپ اسے مینوولی کرتے تو آپ کو بہت زیادہ درکار ہوتا تو فرنڈز اسی طرح آپ اس ٹرک کو ازما کے دیکھیں تو آپ کا کام تقریباً بہت زیادہ آسان ہو جائے گا تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کینلی اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے دوسرے دوستوں کو بھی اس کا نالج مل سکے تو اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کینلی آپ اردو ٹوٹوریلز یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ